یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب نمازیں انہی ساری رہ جائیں تو قضا ذمہ میں ہے ہی نہیں ہے بلکل غلط قول ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس نماز میں اصل یہی حکم ہے قرآن و سنت سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ جب وہ قضا ہوگی تو جائے جان کر قضا کیو بھولے سے قضا کیو بہرحال آپ نے توبہ بھی کرنی ہے اور اس کی قضا بھی کرنی ہے ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا قرآن و سنت سے کہ صرف توبہ سے وہ نماز معاف ہو جائے گی اور قضا پڑنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے تو یہ بلکل ایک باطل قول ہے کلدم قول ہے جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ قضا عمری اسلام میں نہیں ہے یہ بلکل کلدم قول ہے اس کی وجہ سے آپ اپنے ذمہ نمازوں کا بوجھ لے کے جائیں یہ بلکل غلط ہے توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں قضائیں معاف نہیں ہوتی توبہ سے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ہاں کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہوا ہے اس کے ذمہ قضا عمری نہیں ہے کیونکہ جب وہ غیر مسلم تھا تو نماز اس پر فرضی نہیں تھی جس دن اسلام قبول کرے گا اس دن کے بعد سے جو نمازیں چھوٹیں گی وہ اس پر قضا اس کی لازم ہوگی تو یہ اجماعی مسئلہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے